یوم پاکستان ملی جوشو جذبے سے منایا گیا دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوا بی ایک سٹیڈیم میں تقریب پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے نعرہ تکبیر بلند کیا پاکستان زندہ باد کے فرق شگاف نعرے مساجد میں ملکی سلامتی اور سرگرندی کے لیے دعائے یوم پاکستان کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے جوانوں نے گارڈز کے فرائض سنبھالے ائر وائس مارشل تارک محمود گازی نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی ائر آفیسر کمانڈنگ سینٹرل ائر کمانڈر بھی شریک ہوئے کتاب میں تاثرات ترج کیے تئیس مارچ اہد وفا کا دن انیس سو چالیس میں آج کے دن لاہور میں تاریخی قرارداد پیش کی گئی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا فریم ورک پیش کیا گیا شہریوں کی بڑی تعداد میں منارے پاکستان آمد عظیم دن کی یادیں تازہ کی والدین نے بچوں کو منارے پاکستان کی تاریخی حیثیت کا بتایا یوم پاکستان پر سیول ایوورڈ دینے کی تقریب گورنر ہاؤس میں ایک سو تیس شخصیات کو ایوورڈ دیا گیا صحافتی خدمات پر سلیم بخاری کو صدارتی ایوورڈ سے نوازا گیا بانی اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر محمد امجد کو ہلال امتیاز ملا صبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا اور معروف کنیکولوجسٹ پروفیسر ارشد چوہان کو تمغہ امتیاز دیا گیا ڈاکٹر محمد آصف ازارالحق قریشی محمد آصف کاشف سعید کو سیول ایوورڈ ملا ڈاکٹر سادی خسین ارفان سلیم احمد اطاولہ سمیت دیگر شخصیات بھی شامل یوم پاکستان تحریک ازادی کا روشن باب قوم کے ہر فرد کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا یوم پاکستان پر پیغام کہا یہ آزادی بہت سی قربانیوں کاوشوں اور محنتوں کا سمر ہے منتو پار کے تاریخی جلسے میں منظور کی جانے والی قرارداد پاکستان کے قیام کی بنیاد بنی شیئرمن پی سی بی محسن نکوی سے ڈائریکٹرز کی ملاقات خادین کرکٹرز کے لیے پی ایس ایل شروع کرنے کی تجاویز پیش محسن نکوی نے بورڈ کے وسائل میں اضافہ کا پلان طلب کر لیا بولے ویونیو جنریشن کا قابل عمل پلان تیار کیا جائے بورڈ کے ایشوز جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ہیلتھ کارڈ کو ری ڈیزائن کرنے کی تیاریاں مفتلاج معالجے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے بجٹ میں اضافہ ہوگا ہیلتھ کارڈ میں مزید ساتھ ارب روپے کے سلانہ اخراجات شامل ہوں گے ہیلتھ کارڈ کا دائرہ کار مزید بڑھائے جائے گا محکمہ صحت پنجاب نے اپتدائی پلان حکومت کو پیش کر دیا ایلی اے میں بوگس قبضہ انٹری بغیر نقشہ تعمیرات کا سکینڈل انٹی کرپشن نے انکوائری کا دائرہ کار بڑھا دیا جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس میں موجود اسی بلوٹو کا ریکورڈ مانگ لیا ڈائریکٹر ہاؤزنگ سیون کو فوری ریکورڈ پیش کرنے کا حکم غیر قانونی طور پر بغیر نقشہ منظوری گھر بلڈنگز تعمیر کر دی گئی شوہر ٹاؤن پلاننگ زون فور میں غیر قانونی تعمیرات کی بھرمار لڈی اے دفاتر کے پاس مین روڈ پر بھی غیر قانونی تعمیرات جاری غیر قانونی تعمیر کو چھپانے کے لیے پوری بلڈنگ کو سبز کپڑے سے دھام دیا گیا واپدہ ٹاؤن مین بولیورڈ پر بھی غیر قانونی کمیرشل تعمیرات میک میں ٹوریسٹ سرویسز میں میگا کرپسن کی انکوائری مکمل تیس کروڑ اکسٹھ لاکھ خود بھر کرنے کا انکشاف پی او ایل کنوینس چارجز ٹریشنری کے فنڈز بغیر کسی ریکورڈ کی خرچ کیے گئے ڈیپٹی کنٹرولر ڈپارٹمنٹ آف ٹوریسٹ سرویسز حافظ گزنفر کا سور بار قرار فوری طور پر ہٹانے کی سفارش صبح بھر کے ساتھ ازار انصاف آفٹرنون سکولوں کو فنڈز کی ادم فراہمی سکولوں میں شجرکاری مہم سمیت ترکیاتی کام تھپ ہو گئے لاہور کے سکولوں کو آتھ ملین جاری کیے جائیں گے سکول ایڈوکیشن کا چھپن کروڑ چاریس لاکھ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کہا گیا فنڈز فوری طور پر متعلقہ آتھورٹیز کو جاری کیے جائیں شہریوں کے لیے بری خبر ایدو الفطر پر نئے نوٹ جاری نہیں کیے جائیں گے سٹیٹ بینک کاروان سال بھی نئے نوٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ شہری نئے نوٹوں کے لیے پرائیویٹ بینکوں کے چکر کٹنے لگے دو سالوں سے نئے کرنسی نوٹ جاری نہیں کیے جا رہے پنجاب پولٹری ٹریڈرز کا حکومت کے خلاف احتجاج مورل بازاروں میں مرگی کی سپلائے روک دی مظاہری نے کہا مارکٹ میں پچیس روپے کم قیمت پر مرگی فروغ کر رہے ہیں سیکرٹری لائف سٹوک قیمتیں مزید کم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں روہنالہ بھٹا چوک مین بازار کی سڑک خستہ حالی کا شکار سڑک پر پتھر اور گہرے گھڑے موجود پیدل چلنا بے مشکل ٹریفک کی روانی شدید متاثر ادھر گازی روڈ گجمتہ میں بھی رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم متعدد سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سرکولر روڈ پر تجاوزات کی بھرمار مین سڑک پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ و بالے جان بن گئے سڑک پر سجے سٹالز اور ریڈھیاں ٹریفک کی روانی متاثر کرنے لگے سوٹی کے روز بھی سڑک پر تجاوزات سے شہری پریشانی کا شکار جہور ڈاؤن سیون ڈوک کا علاقائی پارک انتظامیہ کی غفلت کا شکار جنگلے ٹوٹ پوٹ کا شکار جھولے بھی خستہ حال پارک میں سیورس کا پانی جمع گندگی کے دھیر تافن پھیلنے لگا علاقے کے تمام پارکوں کی صورتحال خراب ہو چکی پی جی الڈے کی دائیات پر ٹیپا انفورسمنٹ ونگ متحرک غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف خصوصی مہم منول ایورڈ گرو مانگر شادمان میں غیر قانونی سائن بورڈز کے خلاف آپریشن کیا گیا غیر قانونی سائن بورڈز ہٹا دیئے گئے خاتین پر تشدد کے واقعات میں کمی نہ سکی تین دن میں خاتین پر تشدد کے اٹھائیس واقعات سامنے آ گئے چار خاتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہرپنسپورا میں بہو پر جہیز کا تقاضہ پورا نہ کرنے پر سسرالیوں نے تشدد کیا ساندہ میں کمل کو شہر اور سسرالیوں نے تشدد کا نشانہ بنایا اس حقام پاکستان 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 پاکستانی کے بعد تنظیم سازی کا فیصلہ پنجاب بھر میں آئی پی پی کی یوسی سطح پر تنظیم سازی کی جائے گی وستی اور جنوبی پنجاب کی اہم سیاسی شخصیات بھی آئی پی پی میں شامل ہوں گی آئی پی پی میں زیادہ سے زیادہ یوت کو شامل کیا جائے گا نواز شریف کا مانگا منڈی میں ہدیبیا پیپر میل کا دورہ اپنی ملکیت اور اسے دراز سے بند پڑی میلز کا معاینہ کیا نواز شریف کی آمد پر مانگا منڈی روڈ پر سیکیورٹی ہائی الٹ تھی معاملے خصوصی وزیر علیہ زیشان ملک کی ڈانا مبشر اقبال سے ملکات حلقوں کی درینہ عوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف محکموں سے پلان طلب معاملے خصوصی کی زیر صدارت مختلف محکموں کے اثران کا اجلاس پی پی ایک سو انسٹھ میں سفریج صاف مانی کی فراہمی کے منصوبوں پر بعد وزیر علیہ کا نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کا مشن پنجاب پولیس کے صوبے بھر میں انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز جاری منشیات فروشوں کے دو ستا ستاون ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے دورانے کاروائے تین سو اکیاون مقدمہ درج تین سو پچاس ملزمان گرفتار پتنگ بازوں کے خلاف بھی کریٹ ڈاؤن کا حکم وزیر خوراک بلال یاسین سترہ پنجاب مہم میں سرگرم منشمنٹ ٹیموں کے حمرا خصوصی صفائی کا احتمام کیا بلال یاسین نے کریم پارک، امین پارک، مہنی روڈ بلال گنج میں صفائی انتظامات کا جائزہ لیا گلیوں، بازاروں، پارٹس کی صفائی مہم میں سو سے زائد آپریشنل گاڑیوں نے حصہ لیا ڈی جی الڈی اے تاہر فاروق کی زیر صدارت اجلاس شہر مجاری ونصوبہ پر تباہ دا خیال ایونیو ون، جبلی ٹاؤن اور زیر تعمیر لڈی اے سپورٹس کمپلیکس کا بھی جائزہ لیا تانا گلشن اقبال میں مسلم ٹاؤن سرکل کی میٹنگ ایس پی اقبال ٹاؤن اخلاق اللہ تارہر نے صدارت کی ناکس کارکردگی دکھانے والے پولیس افسران کو شوکاز نوٹس جاری کہا ون فائف کی کال پر ریسپونس ٹائم میں کوئی کو تاہی ورداشت نہیں کی جائے گی پولیس ملازمین کی ہیلف ویلفیر کے لیے اقدامات جاری علاج کے لیے مزید ساڑھے پانچ سلاکھ سے زائد فنڈ جاری اے ایس آئی محمد عمجد کو دبی اخراجات کے لیے ایک لاکھ روپے دیے گئے اے ایس آئی سہف الدین کو ٹانگ فریکچر کے علاج کے لیے ایک لاکھ روپے ملے یوم پاکستان پر سی بی ڈی پنجاب میں پروکار تقریب سی او او سی بی ڈی پنجاب منصور جنجوہ کی خصوصی شرکت پرچم کشائی کی ملکی ترقی اور کشالی کیلئے دعائیں تاؤن ہال میں یوم پاکستان کی ویلی نکالی گئی ظلہ انتظامیہ اور سیول سوسائیٹی کی بڑی تعداد میں شرکت تحصیل دار جلفکار خان وقاس حاجی شیر محبوب سرور شاہ حاجی رمضان جمیل احمد شریک ہوئے عوامی رکشہ یونین نے بھی یوم پاکستان پر ریلی نکالی پریس کلپ سے امریکی کاؤنسلیٹ تک مارچ کیا دیویجنل پبلک سکول میں یوم پاکستان کی تقفیب اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب زادہ محمد یوسف پرنسپل خورب محمود رانہ نے شرکت کی جام شریف پار گل برگ میں یوم پاکستان منائے گیا چیرمین کرشی انڈسٹریز اقبال احمد کرشی حسن کرشی نے خصوصی شرکت کی کہ تیورل چرچ میں یوم پاکستان کی تقریب صبائی وزیر تاہر خلیل صندوق علی بہادر قاضی مولانا عبدالخبیر آزارت شرک ہوئے مشرپ لاہور ندیم کامران جان ملک ارفان جمیل سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی سابق چیرمن بی سی بی شہریار خان انتقال کر گئے عمر 89 برس تھی پسماندگان میں بیوہ اور چار بچے چھوڑے شہریار خان معروف سفارتکار تھے چیرمن پی سی بی محسن نکوی کا اظہار افسوس سوگوار خاندان سے اظہار تازیت تھیٹر کی بربادی کے ذمہ دار شکنجے میں آگئے ڈراما ایکٹ 1876 میں ترامی منظور پنجاب تھیٹیکل پرفومنس اوڈیننس 2023 آگیا ڈراما ایکٹ کے تحت انتظامی معاملات میک میں داخلہ سے میک میں تلات اور ثقافت کو منتقل اور کرکیٹر اماد وسیم نے ڈیٹائرمنٹ واپس لے لی کومی ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے لیے دس سیاوی کا اعلان ملک کے لیے اعزازات لانے اور بہترین کھیل پیش کرنے کا ازم ملک کے لیے اوڈیننس